ہیلتھی سبت منانے کے لئے یہ تقریباً پانچ سے چھ درمیانی عدد کے پیاس مین نے کٹے ہیں رفلی چاپ نہیں ہے آپ نے ان کو چھوٹی سے کٹ گئنا ہے اس میں جو ٹامٹر ہیں اس کی پانٹٹی زیادہ ہمیں چاہیے لیکن ان کو سب سے پہلے ہم نے اچھی طرح میش کرنا ہوگا میش کرنے کے لئے ان کو میں ایک مینوال چاپر آپ چاہیں تو بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہاں پر لائٹ کا پرابلم ہے آپ کو پتے کچھ لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہے تو میں جو ہے مینوال چاپر یوز کر رہا ہوں ان کو میش کرنے کے لئے یہ ایسے لاک ہو جاتے ہیں شروع شروع میں تھوڑا سا ٹاپ ہوتے ہیں جیسے جیسے ٹومیٹو میش کرنا شروع ہوتے ہیں تو یہ بھی سوڑا سا ڈھیلہ ہو جاتا ہے آپ اسے کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز بونو سیچویشن میں ہی گھما سکتے ہیں پھوڑا سا اگر کسی جگہ پر بریک ہوتا ہے تو اس کو ایسے سے آگے بھی شرطان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آگے پیچھے اس طریقے کے ساتھ یہ کمپلیٹلی میش کر جاتے ہیں اب میں اس کو دیکھتا ہوں دیکھیں یہ تقریباً میش ہو گیا ہے اس کو ہم علیہ دا رکھ لیں گے تو جناب ہیلتی صورت بنانے کے لیے اس صورت کو جو ہم بنا رہے ہیں اس کا سٹائل ایسا ہوگا کہ اس کے اندر آئل جو ہے وہ کام ہوگا ٹیسٹ اچھا ہوگا نارمل روٹین میں جو لوگ اس میں زیادہ گھیر ڈالتی ہیں سب سے پہلے اور زیادہ ہم ایسا سٹارٹ نہیں دے رہے ہیں ہم نے صرف نارملی تین سے چار ٹیسپون پھول ہی ڈالے ہوں گے ملکہ میں ہم نے تین ڈالے ہیں تقریباً ٹیسپون پھول جو میرا داز ہے تو میں تھوڑا سائیے ایک ٹیسپون پھول ہی ڈالے گا تقریباً تین سے چار سے مچ آپ آئل دے لیں گے سیک ہلا جو بیار زگی رچی اور قبر ہو fryصنی تکی من زکرہ تکی پہلے جو دمشن دمشن تکی پہلے تکی پہلے ساپ ہی آپ اس کے گوش ڈال دیں گے مرزی کا تاکہ اس کا جو گوش ہے وہ اس میں پھراسا ہارڈ ہو جائے گا ساپ کر اب یہ جو ہے جو پیاز ہیں اور بھرگی گوش سے وہ مکس ہو رہے ہیں گوش کے اندر فرائی ہو رہے ہیں گوش سے پیاز دونے پیاز بھی اس کے ساتھ فرائی ہو رہے ہیں تھوڑا سا پلینز ہے اس چیز پر میں چرا زیادہ دونگا گوش کا تلس چینز ہونے تک آپ نے اس کو پکانا ہے آیا آپ نے ایک خوشش کر لیں کہ یہ دل کو سٹک نہ ہو نیچوے بارٹم میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باٹم میں لگ رہا ہے تو اس میں آپ سے تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ یہ چونکہ گوش کی ایک پرائی سٹیج ہے اس کا گوش پرائی ہو رہا ہے تو ہم یہ سٹیج میں بلکل جو پانی ہے وہ کوشش کریں کہ نہ ڈال دیں اب اس میں میں تقریباً چیل سے چار جو بھی لیسن کے بھی دعول دیتا ہوں تاکہ جو اس کا ایک فلیور ہے وہ بھی سکیل در شامل ہو جائے اب ہم اس میں ڈرائی سپائیسز ڈالیں گے سب سے پہلے تقریباً ڈیٹی سپائن پھل اس میں جائے گا دھنیا پھوڑر اور تقریباً ڈیٹی سپائن پھل اس میں جائے گا حلدی نمک کے حضر زائقہ میں یہ تقریباً ڈیٹی سپائن پھل یوز کر رہا ہوں بعد میں اسے آپ سیکھ کریں جو ارکام ہوں گا تو ڈالیں گے اور یہ ترک ملک جو ہے کشمیری یہ آپ دیکھنے کے صحیح کبان سے آف ٹھیک ملک سکاڈن پھلی اٹھے گا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چمج کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ بارٹم میں سٹک نہ ہو اگر سٹک ہونے لگے اس سٹیج پر پھر آپ پھوڑا سپائنے ڈال سکتے ہیں اگر اس تک نہیں ہو رہا پھر آپ کوشش کریں کہ چمج ہلاتے رہیں یہ ایک ہمارے ڈی ایٹ خان کی یہاں کے پی کے میں ایک ریوائی سے ڈیسٹ ہے صحبت اس کو بولتے ہیں تو جو میں نے اپنا اپنے پھرسل ایکسپیرینس کیا ہے وہ لوگ اس کو بہت انہیلوی طریقے سے پکاتے ہیں یہ بہت پورے پکسان پہ ہی اب یہ ڈیسٹ مشہور ہو جکی ہے اور اب یہ ہمارے علاقے کی ڈی ایٹ خان کی ایک پہچان بن گئی ہے اسے پشتوں میں پینڈا بھولتے ہیں اور وہاں جو ہمارا یہ کچھون بیلٹ ہے وہاں بھی یہ ڈیسٹ بہت کامل ہے بہت لوگ اسے وہاں بھی لائک کرتے ہیں تو اس لیے کہ چونکے میں یہ فیل کر رہا تھا کہ اس کو ہم ہیلڈی طریقے سے بھی پھٹا سکتے ہیں میرا خود اپنا پرسنل ایک پیرینٹ ہے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو شیئر کرنا ضروری ہے بہت پبلک کے ساتھ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھی کے جو پرابلمز ہیں وہ میں اس پر آپ کو گائے بگائے بتاتا رہتا ہوں جو مین پرابلم ہیں تو اس لیے پر ہم اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو یہ چھ سے ساتھ میڈیم سائز کی ٹومیٹو تھے وہ میں نے پہلے سے آپ کو پتہ چاپ کر کے رکھے ہوئے آپ بریڈ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں گے یہ بہت ڈیلیشیس ڈیش ہے اور جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کا جو سارا فلیور ہے وہ سپائسس کی وجہ سے ہے مثالوں کی وجہ سے جیسے کہ میں نے ایک سلوگن بنایا ہوا ہے اور میں ہائلائٹ کرتا رہتا ہوں اس بات کو کہ مثالے جو ہیں یہی اصل سالن کی جان ہیں نہ کہ جہر یہ گھی وغیرہ جس میں یہ لوگ پرائی کرتے ہیں اب اس سٹیج پر میں اس میں یہ جڑا مسالہ ڈال رہا ہوں یہ اس قسم کے کیچر مارکٹ میں ایمیلیبل ہے اسکل آپ یہ بھی لے سکتے ہیں آپ کسی کپے کا یوز بھی کھا سکتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے آپ یہ دیکھیں جو گوشت ہے اس میں وہ ہارڈ ہو گیا ہے اگر اسے ہم اگلی سٹیج پر سپوز رکھے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پچھ نرم بہتا ہے کیونکہ اس کی ہارڈنے سے میں چاہیے اس کو ہم نے کافی دیر تک چلانے ہے اپنے ساتھ تو اس کو ہم نے شروع سے ہی چھوڑا سا فرائی کر دیا تھا آئل میں تاکہ یہ کچھ ہارڈ ہو جائے تو مارکو بھی اس کے ساتھ پتا ہے اس میں اس میں یہ در مسالے کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا یہ سفیز جیرہ ڈال دیں تو اس کا جو ایک پلیور ہے وہ بڑھا دے گا اس میں میں نے چھوڑا سا دیرہ سامل دے گیا ہے تو پہنے اب یہ جو نکسٹر ہم نے پہلے بلایا تھا بلینڈر میں آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ اب اس ٹیج میں سکتے ہیں سکتے ہیں اور اس میں یہ سبز میرچ ادھرک کا ٹیج جو ہے وہ بھی سامنگ ہو رہا ہے یہ مزید ٹیسٹ پل ہو جاتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں پھر آپ اس میں پانی ڈالیں گے اس کی سمیل جو ہے ماشاءاللہ سکتے ہیں اس میں اب ہم تھوڑا سا پانی لے گائیں گے اور کے بعد میں دھکٹن لگا کر تس منٹ تک سوڑ دیں گے تھوڑی سوڑی دیر کے بعد آپ دھکن کو اتار کر اس کو چیک کریں گے کہ کہیں نیچے سٹکنگ تو نہیں ہو رہی اگر یہ بوٹر میں لگ رہا ہے سپوز تو پھر آپ نے چمچ کو یہ لانا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں جاتا ہے برائیلر کو گوشت ہے اور یہ جلدی گل جاتا ہے تو اس کو کانسٹنٹلی آپ نے سیٹ کرنا ہے صحبت کے اندر گوشت کو زیادہ آپ نے نہیں وہ کرنا ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی برڈ ہے تو جو نیچرل کارڈ ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں جیسے مرگاوی وغیرہ وائلڈ جو ہوتے ہیں ان کا گوشت تو سخت ہوتا ہے لیکن جو ہمارے ہاں پوٹر فارم میں یہ برائیلر ملتا ہے اس کا گوشت بہت وہ ہوتا ہے اپنا نرم ہوتا ہے آپ اس میں صرف دو چمچ کے قریب دہی ڈالیں گے اور پھر آپ نے اس کو اس میں شامل کرنا ہے تاکہ دہی کا جو کلیور ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے اور گوشت آبی ٹینڈر ہو چکا ہے اس وجہ سے میں اس کو نکال بہتا ہوں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ گوشت کافی گل چکے اور ٹینڈر ہو گیا آپ نے اس کو نکال دینا ہے سارا جو گوشت ہے تاکہ وہ پھٹے نہیں پھر اگر سپوز ہم اس کو اس ٹینڈر رکھیں گے تو یہ چانسز ہے کہ یہ پھٹ بھی سکتا ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اس میں صحبت کی جو ڈشیں اس کے اندر گوشت کو ہارڈ ہی رکھا جاتا ہے جتنے بھی اس میں جو یہ پیسس تھے وہ ہم نے نکال دیئے دیکھیں گے جب کچھ پہ گیا ہو تو اس میں بہت اچھی سمیل جو ہے وہ نکل رہی ہے اور ہم یہاں بڑے معزوز ہو رہے ہیں اس کے سمیل سے تو اب گوشت کا خطرہ ختم ہو گیا کہ سپوز وہ اب ٹوٹے گا نہیں کیونکہ اس کو ہم نے سیف کر لیا ہے اب اس کو میں ہم جتنے بھی یہ پیاز ہے اور یہ جتنے وہ ہیں ٹومیٹوز جو بیچے بچ گئے ہیں ان کو اچھی طرح آپ نے پکا میں آئے دیں اب اس میں ہم تقریباً چار سے پانچ گلاس وارٹر ڈالیں گے آپ جو ہے اصل چیز جو ہے کام یہاں ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے فلیم کو کر دینا ہے ہائی اس میں آپ نے ڈالنا ہے ڈال چیزی لانڈ بارڈ دو سے تین اور یہ ایک تو چھوٹی لہچی ہوتی ہے ایک یہ موٹی لہچی ہوتی ہے وہاں ڈال دیں گے اور آپ نے اس مکسٹر میں ڈال دینا ہے یہ تقریباً ہاف ٹیس پانپول جھنیا پارڈ مکسٹر کریں گے نمک آپ نے چیک کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نمک کم ہے تو تھوڑا سا آپ نمک بھی ڈال سکتے ہیں بہت تھوڑا سا سواز نصار اب آپ نے اس مکسٹر کو بوائل کرنا ہے اچھی طرح اب آپ نے جو اس کا مکسٹر تیار کیا ہے اس میں اگر آپ ایک ادار گرین چیلی ڈال دیں تو اس کا بھی فلیور اس میں شامل ہو جائے گا اس کو آپ نے اچھی طرح پکانا ہے تاکہ اس میں جتنی بھی یہ پیاز وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں اب یہ جو ہے اس میں موٹی لچی اور جو ہم نے اس میں ڈال چی نے ڈالی ہوئی ہے اس سے اس کا جو فلیور ہے وہ بنتا ہے دیکھئے وہی باب ہو گئی پروف کہ جو اس کا فلیور ہے وہ مسالوں سے آتا ہے ناں کے گھی سے اب یہ دو چیزیں ہیں دیکھئے یہ ایک ڈال چینی پر یہ آپ نے لے لینا ہے ڈش اور اس میں تقریباً یہ بازار سے ایک روٹی ملتی ہے پتلی یہ آپ نے اس میں ایسے اوٹ کر یہ علیتہ کر کے اس میں ڈالیں گے آپ چھے سے ساتھ جتنے بندے ہیں اس کے حساب سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے حساب سے آپ گوشت کی کوانٹٹی بھی بڑھا سکتے ہیں ایکارڈنگلی جیسے آپ مناسب سمجھیں اس کو جیسے اپنا والی کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو ساتھ کرنا ہے اپنا والے ملتا ہے دنگلین یہ ہم کرتے جائیں گے ہے لائنگ اڈیس میں اچھی طرح سالم کی پوزیشن کو دیکھیں گے اب یہ تقریباً ریڈی تو ہے لیکن تھوڑا سا ہم اس کو اور بھی پکا لیں گے اگر اس میں کچھ پیاز رہ بھی جاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ لوگ جو ہیں ہماری ہاں جو ہیں وہ ایسی پیاز کو لائک کرتے ہیں اس میں ڈالنا تو لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں آپ چاہیں تو اس کو ڈیپلی گراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں چاپر کے اندر جو ہمارے بلینڈ ہو ہوتی ہے چاپر مشین آج کر ہر گھر میں ہے تو اب اسے ڈیپ گراؤنڈ کر لیں تو چونکہ ہمارے ہاں ذرا ہی رواج ہے اس بار سے میں نے اسے اپنی چاپ کیا تھا پیاز کو اینیوے ٹاماٹر جو ہیں وہ تقریباً اس میں جل چکے ہیں لیکن اس کا جو ہے اس کی خشبو جو ہے وہ کافی اچھی آ رہی ہے اس پیج کی اوپر لوگوں کے ٹیسٹ کا بہت خیال رکھا ہے کیونکہ جو بھی ریسپیز ہم بناتے ہیں وہ لوگوں کے لئے بناتے ہیں تو ان کی خواہش کا بھی ہمیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے دیکھیں یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اس میں جو تھوڑا سا آئل نیچے یعنی جس میں ہم اس کو پکا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں اوپر آ گیا ہے تو جب یہ آئل اوپر آ جائے تو اس ٹیٹ پر آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اب ہم اس سارے مکسچر کو اپنے اس بریڈ پر اوپر ڈال جائیں گے các ڈال جائیں گے ہاتھ ہاتھ اور پھر اسے مکس کرنا اس کے ساتھ مکس کرنا گرم ہونے کی وجہ سے سالن خود بخود جو ہے وہ اس میں جذب ہو جائے گا بریٹس کی اندر روٹیوں میں مکس کرنا ہم اب آپ نے جتنی بھی یہ جو ہم نے پہلے علیدہ کیا تھا گوش اس کو بالکل اس کے اوپر سینٹر میں رکھ دیں گے تو یہ ایک سوپت کے ڈش تیار ہو جاتی ہے جیسے تقریباً چار سے پانچ آدمی آرام سے کھا سکتے ہیں اب اس کو کھانے کے لیے آپ نے کسی قسم کا اور چیزیں نہیں یوز کرنی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے صرف دائی کو اب اس کو جو پریزنٹر کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے اسی کو بھی آپ دیں گے تو سب سے پہلے آپ پلیٹ میں ڈالیں گے ایک آدمی جتنی ساتھ آپ اس کے ایک بوڈی رکھیں گے اور سائیڈ میں آپ نے رکھنی ہے دہی اور آپ نے کوئی اس مرائیتہ وغیرہ نہیں ڈالنا صرف دائی کے ساتھ اس کا فلیور جو ہے بہت انہانس ہو جاتا ہے تو لیجئے ہیلسی صحبت تاہیہ تھانکیو ویری مچ آجور ٹائم